بگ باؤس فائنلی جیت چکی ہے دی پی کا ککر جہاں آپ کو بتانا چاہیں گے دی پی کا ککر اس شو کی بزیتہ بن گئی ہے لیکن ابھی بگ باؤس کے ہاؤس کا کچھ ایسے قصے ہے جو واقعی میں تھوڑے حیرانی جنک ہے جہاں آپ کو بتانا چاہیں گے بگ باؤس میں حالی میں کچھ سمیں پہلے ویکاس گپتہ جو کہ بگ باؤس 11 کے پرتی بھاگی اور انہوں نے اس شو میں بھاگ بھی لیا تھا وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے بگ باؤس 12 میں پھر وہ اس شو میں آئے جہاں آپ کو بتا دے انہوں نے بی بی ہوتل ٹیک میں سیلیبرٹی گیسٹ کے شو میں روچک کو بتایا اور پرتی یوگی کی پرکشن لینے کے لیے گھر میں بھیکاس گپتہ جائے بھانوشالی اور آج تک کی سینئر جنرلسٹ سویتا کی انٹری ہوئی تھی جہاں کلس کے ریپورٹ کی مطابق جب سویتا سنگھ جائے بھانوشالی اور دیپک تھاکر سے تھی کے سوال پوچھتے نظر آئے تو انہوں نے صدرسیوں کے سامنے جنتا کے سوال رکھے دیپک سے سوال تھا کیا اپنے گاؤں سے ہونے کا نازائت فائدہ اٹھا رہی ہے دیپک وہیں سمال ٹاؤن بوئی کارڈ پلے کر کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو وہیں دیپک نے جنتا کے سوال کو سر سے نکارا جہاں شیشان نے بھی دیپک کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گاؤں سے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور سوچے دل سے گیم کھیلا ہے وہیں بکاس گپتہ نے بھی دیپک کا بچاؤ کیا جہاں آپ کو بتانا جائیں گے لیکن تب ہی رومیل چودری بکاس گپتہ کی ان باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور رومیل کہتے ہیں کہ دیپک گاؤں میں پلا بڑا نہیں ہے وہ اور ان کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ بنا چڑھا کر بولتے ہیں اور دیپک رومیل کے بیان پر بھڑک جاتے ہیں جی ہاں اور پھر کیا وکاس گپتہ بھی رومیل چودری کو آڑے ہاتھ لے لیتے ہیں اور وکاس نے کہا آپ کمیہ نکالنے میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ کہیں انہیں اس سمال ٹاؤن کا نہ مل جائے جس کے بعد وکاس اور رومیل کے بیچ بحث واضی ہوتی ہے وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیکھیں کہ اس بحث واضی میں وکاس گپتہ پوری تاریخے سے دیپک کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں فل میرے دا سے پیانک اکری بھو